آپ انتخاب کرتے ہیں آپ دیکھتے ہیں چیزوں کو آپ ہر چیز کو پرکھتے ہیں ایک سوٹ لینا ہوتا ہے تو اس سوٹ کی بھی کتر چھوٹا سا ٹکڑا پھاڑ کے آپ جلا کے دیکھتے ہیں کہ اس میں کتنے پرسنڈ جونس ہے وہ ریشم ہے کتنے پرسنڈ اس میں کارٹن ہے اور آپ نے کچھ کھانا پینا ہوتا تو چھے ساتھ ہوتنوں کو چیک کرنے کے بعد آٹھویں نومے ہوتن کی کوئی سیلیکشن کرتے ہیں آپ نے زندگی میں چھوٹی چھوٹی چیزیں شوز پہننے ہیں تو اس میں بھی آپ کا اپینین ہے اس میں بھی آپ کانشیس ہیں کہ کون سے شوز پہننے ہیں کون سے نہیں پہننے ہیں ہمارے ساتھ چوڈیلز میں موجود ہیں قاسم علی شاہ صاحب کیسے ہیں آپ اللہ کا بڑا شکر جی بلکل ٹھیک ہے ہمارا آج کا موضوع گفتگو ہے کہ شادی کس سے کی جائے شاہ صاحب بتائے گا کس سے کی جائے شادی اب یہ سوال تم پوچھ رہے جنہوں نے شادی بہت عرصہ پہلے کر لی تھی اور آج وہ بتانے جا رہے ہیں کہ شادی کس سے کرنی چاہیے بہت بہتر بتا سکتے ہیں یہ ایک بڑا سنجیدہ سوال ہے اس لحاظ سے تمام لوگ جو ہمیں سننے والے ہیں میں ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ زندگی میں تمام چیزوں کا انتخاب جو کرتے ہیں وہ کس بنیاد پر کرتے ہیں سوال یہ ہے کہ ہمارا انتخاب جب ہوتا ہے زندگی گزارنے کا تو ہم بہت سی امپورٹنٹ چیزوں کو اگنور کر دیتے ہیں یہ ٹاپک ہم نے سیلیکٹ بھی اسی لیے کیا ہے کہ وہ تمام چیزیں جن کو نگلیکٹ کیا جاتا ہے وہ نگلیکشن والی چیزیں کون سی ہیں تاکہ نہ نگلیکٹ کیا جائے اور جب نگلیکشن نہیں ہوگی تو ہوگا یہ کہ یہ ہمارا فیصلہ بہتر بھی ہوگا اور بابرکت بھی ہوگا اور نتیجہ خیز بھی ہوگا یہ جو گلہ کرتے نظر آتے ہیں بڑے بڑے لوگ ایسے میں نے دیکھے ہیں کہ پچیس تیس سال کی شادی وقت گزر چکا ہے اور بعد میں کہتے ہیں کاش اسی یہ شادی نہ کرتے وہ جو کاش ہے وہ جو بعد میں کہنا ہے یہی اگر ہم ایک نیا رواج نئی ریت بنائیں کہ پہلے سے کچھ چیزیں دیکھنے شروع کریں پہلے سے ہم وہ بنیاد مضبوط کریں جن بنیادوں پہ اس رشتے کو لے کے چلنا ہے تو نتیجہ یقیناً بہت مصبت ہوگا شاہ صاحب آپ نے کہا ہم چھوڑی چھوڑی چیزوں کے لیے فیصلے کرتے ہیں بہت سوچتے ہیں لیکن جب شادی کا فیصلہ آتے تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جی نصیب ہے ہر کوئی اپنا نصیب لے کر آتا ہے نصیب لے کر جائے گا تو پھر بس یہ جو کچھ ہوئے بس یہ فیصلہ ہو چکا ہے یہ دراصل ہماری ایک کتاہی نلائکی ہے کہ اتنے اہم فیصلے کو اس پہ دیکھیں گورا بڑی شاندر بات کہتا ہے کہ دو فیصلے بڑے دھیان سے کرنے چاہیے ایک اپنے کریئر کا کہ آپ نے کس پیشے میں جانا ہے اور دوسرا شادی کا وجہ ہے وہ دونوں کے پیچھے بتاتا ہے وہ کہتا ہے کہ آپ کو بہت سا وقت گزارنا ہے بعد میں اپنے پیشے کے ساتھ بھی اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ بھی تو جو بہت سا وقت گزارنا ہے آپ سوٹ کی تو لائف ہی سال دو سال ہے جوتی کی تو زندگی چھ ماہ آٹھ ماہ سال دو سال ہے کھانا جو کھایا آپ نے کھایا اور وہ حضم ہو گیا ختم ہو گیا آپ نے جس گھر میں رہنا ہے وہ بھی بدلہ جا سکتا ہے گاڑی جونسی ہے وہ بھی بدلہ جا سکتی ہے لیکن اس سماج میں اس سوسائٹی میں شاید آپ بیوی بدلنا یا حضبن بدلنا بڑا مشکل کام ہے تو جب انتخاب آپ ایک ہی بار کر رہے ہیں شادی بھی ایک بار آپ نے کرنی ہے تو کیوں نہ آپ کچھ چیزوں کو سامنے مدنظر رکھیں تاکہ وہ غلطیوں نہ ہوں جو بہت سے لوگوں نے غلطییں کی ہیں ان غلطیوں کو دیکھتے ہوئے آپ سیکھ لیں کہ وہ غلطی ہم نے دہرانی نہیں سر کشروگی کہتے ہیں کہ ہم آہستہ آہستہ ہر شخص کی جانب جائیں گے دیکھیں گے کہ ہماری انڈسٹینڈنگ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی تو بہت سارا وقت انتخاب میں ہی گزار دیتے ہیں جو شادری کی عمر جو ہوتی ہے وہ ایک سپیسفک عمر ہے ہمیں اسے کنسیڈر کرنا پڑے گا لیکن اس وقت کے ساتھ جب ہم بعد میں گزار جاتے ہیں تو ہم سوچتے ہی رہ جاتے ہیں تو کیا وہ ٹھیک ہے کہ ہم اتنا سوچتے رہے ہیں اور وقت گزار جاتے ہیں اچھا یہ ایک مزاج ہے پرفیکشن ڈونڈنے والوں کا مزاج یا ایک ایسی فیملی جو ڈونڈی پرفیکشن رہی ہے ایک ایسی ماں جو اپنے بیٹے کے لیے رشتہ ڈونڈ رہی ہے یا بیٹی کے لیے رشتہ ڈونڈ رہی ہے تو ہوتا کیا جب آپ کوئی سٹینڈڈ مشکل سا سٹینڈڈ لے کے ڈھوننا شروع کرتے ہیں تو ہوتا ہی ہے کہ آپ کو لوگ نہیں ملتے پھر وہ جو آئیڈیل کی تلاش ہوئے ہیں ہنڈرڈ پرسن آئیڈیل تو نہیں مل سکتا لیکن ہماری سائیکالوجی نے مذہب نے اور آج کے وزڈم نے یہاں تک نتیجے ہمیں دے دی ہیں کہ شادییں کامیاب کونسی رہتی ہیں کونسی شادییں نکام ہوتی ہیں شادیوں میں کن چیزوں کو مدر نظر رکھا جائے تو کچھ فیکٹر جو ان سے ہیں ان فیکٹر کو سامنے رکھنے سے آپ کی شادی کی سکسس بھڑ جاتی ہے یا فیلیر جو ان سے ہیں وہ بھڑ سکتے ہیں شاہ صاحب یہ بتائے گا جسے سے آپ نے سٹینڈرز کی بات کی ہم سٹینڈرز کو تو میٹ کر لیتے ہیں لیکن ہم شخصیت کو نہیں پہچانتے کیا وہ آپس میں جو ہے انڈرسٹینڈنگ کر پائیں گے کیا ان کے مزاج ملتے بھی ہیں یا نہیں ملتے بہت دفعہ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ فیملیز کے مزاج تو مل جاتے ہیں لیکن لڑکا لڑکے کے مزاج نہیں ملتے ہیں یہ بڑا خوفناک سا ایک عمل ہے اور بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ دو فیملیز ملی ہیں فیملیز کی انڈرسٹینڈنگ بڑی زبردست بن گی ہے ایک کی پپی دوسرے کی جنسی نا وہ آنٹی کی بڑی اچھی رشتے دار نکل آئی ہے ان دونوں نے پھر سوچا ہے کہ یہ کروا کے چھوڑنا ہم یہ سواب ہم نے کما کے رہنا یہ دیکھا ہی نہیں ہے کہ جن کی شادی ہونے جاری ہے اس کے ساتھ کوئی میچ بھی ہے کے نہیں ہے اس کے ساتھ کوئی تعلق بھی ہے کے نہیں ہے اس سے بات بنتی بھی ہے کے نہیں تو جب یقینا ہم نے صرف یہ دیکھا کہ دو لوگ جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں رشتہ کروانے والے وہ بڑے خوش ہیں جن کا رشتہ ہو رہا ہے وہ بھی خوش ہیں کے نہیں ہیں تو نتیجہ پھر کیا ہوگا ہمیں کال کی ہے لاہور سے ریاض چودری صاحب نے جی ریاض بتائے گا کیا سوال ہے آپ کا سلام علیکم سر سر میں آپ کا بہت بڑا سہم ہوں محضر کے ساتھ میں جبان میں تیس سال سے ہوں اور میں وہی باتیں کرتا ہوں جو آپ باتیں کرتے ہیں لیکن سر میں تو مرحل آکھٹر جماعت پانس ساری نا تو آپ یہ نوریس کہاں سے لے کے آئے ہو یہ آپ نے پریشان کر دی ہم لوگوں کو میں تو سن سن کے پریشان ہو گیا ہوں ماشاءاللہ آپ کو اللہ نے اتنی اتنا دے دی ہے نوریس کہ یہ آپ روز بانٹو بہت شکریہ ریاض چودری صاحب آپ کی تعریف جو ان تک پہنچ گئی آپ سوال کیجئے آج کے موضوع کے حوالے سے اچھا ریاض صاحب کی تعریف کا شکریہ آپ کی سر محبت کا شکریہ آپ نے دنیا دیکھی ہے جاپان دیکھا اور آپ نے اتنا بڑا کمپلیمنٹ مجھے دیا ریاض صاحب یہ اللہ کا کرم ہے میرا خیال ہے کہ اللہ کرم کر دیتا ہے تو پھر میرے جیسے کھوٹے سکھے چلنے لگ پڑتے ہیں جو نلائک ہیں وہ کام کرنے لگ پڑتے ہیں تو یہ اللہ کا کرم ہے باقی عبدورویشن ہے مطالعہ ہے ریڈنگ ہے ایکسپوئیر ہے تجربہ ہے مشاہدہ ہے ان تمام چیزوں نے بڑا آسان بنا دی ہے کہ آپ بات اور اپینین دینے کے قابل ہو جاتے ہیں لف میریج ارین میریج دو پہلو ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کون سا بیٹر ہے میرا خیال ہے کہ اس سوسائٹی نے دونوں کو ایکسٹریم پہ کھڑا کر دی ہے لف میریج کو بہت برا سمجھا جاتا ہے اچھا اس میں کیا کباہت ہے کہ اگر کسی کی پسند ہے لیکن وہ لف کے پروسس کو وہ محبت ہونے کے عمل کو بڑا برا سمجھا جاتا ہے اور یہ سوسائٹی اس کو اپریشیٹ نہیں کرتی اچھا دوسری طرف آئے تو ارینج میریج کا مطلب ہے کہ اسی دن ہی پتہ لگنا ہے جس دن واسطہ پڑنا ہے تو اچانک میں جب پتہ لگتا ہے تو پتہ لگتا ہے کہ شادی اس سے نہیں ہونی چاہیے تھی میرے مطابق دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہونی چاہیے کہ وہ ارینج بھی ہو اور پسند نہ پسند پوچھ لی جائے کہ بیٹا اس سے کرنے جا رہے ہیں آپ راضی بھی ہیں کہ نہیں راضی ہمیں کال کی ہے شیخ اپورا سے محمد مشتاق صاحب نیجی بتائے گا کیا سوال ہے آپ کا میری بیوی پہت ہو چکی ہے دو سال ہو گیا ہے سمسپریشن کرنے رہتا ہوں ٹھیک ہے تو بتائیے گا سوال کیا ہے آپ کا میں نے شادی کروں یا نہ کروں آپ بتایا ٹھیک ہے بہت شکریہ محمد مشتاق اچھا مشتاق صاحب جو ان سے ہیں ان سے ایک سوال میرا ہی ساتھ بنتا تھا کہ آپ کے بچے ہیں کے نہیں ہیں آپ کے اگر بچے ہیں اور انہیں سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے یقیناً آپ کو ایک لائف پارٹنر کی ضرورت ہے تو یقیناً آپ پھر شادی ضرور کیجئے وہ تمام لائیبیلٹیز ریسپونسیبیلٹیز اور وہ تمام حقائق کو سامنے ضرور رکھئے گا کہ جس لائف پارٹنر کو اب آپ ایڈ کرنے جا رہے ہیں وہ شادی صرف آپ سے نہیں کر رہا ان حالات سے بھی شادی کر رہا ہے جن حالات میں آپ ہیں شاہ صاحب اگر بچے ہیں اور پھر ہی شادی کی جائے یا پھر کوئی ایموشنل اٹیچمنٹ کے لیے بھی تو آپ شادی کر سکتے ہیں دیکھئے جو ایموشنل اٹیچمنٹ ہے فطرتی ہے ایک مرد کو عورت سے عورت کو مرد سے محبت ہو جاتی ہے اس میں کوئی غیر فطرتی بات نہیں ہے چند دن پہلے ایک ماں میرے پاس آئی وہ کہتی جی بائیس سال کا میرا بچہ اللہ کا شکر ہے اسے کبھی محبت نہیں ہوئی تو میں نے کہا اس کا میڈیکل چیک اپ بنتا ہے کیونکہ فطرتی بات ہے کہ جو جوان ہوئے اسے محبت تو ہونی ہونی ہے شاہ صاحب یہاں پر میں ایک بات کروں گی بہت سی ایسی فیملیز ہیں جہاں پر یہ روایات ہیں کہ شادی سے پہلے جب تک شادی نہیں ہو جاتی نکان ہوئے تو وہ بات نہیں کر سکتے ایک دوسرے سے ممنوع قرار دیا جاتا ہے تو اس پر آپ کیا کہیں گے دیکھیں یہ زیادتی ہے سرہ سر زیادتی ہے میں نہیں کہتا کہ بہت کوئی لب ٹیل بننی چاہیے بہت سی ملاقاتوں کم از کم جاننے پرکھنے کی ضرورت ہے اگر آپ نے سوٹ خریدنا ہے نہیں خریدنا آپ ہاتھ سے اسے پکڑ کے چیک کرتے ہیں آپ نے کھانا بھی ٹرائی کرنا ہوتا ہے آپ کچھ چیزوں کو ٹیسٹ کر لیتے ہیں لیکن آپ نے زندگی گزارنی ہے اور بغیر جانے پرکھے سمجھے کسی کو اگر آپ اس سے شادی کا فیصلہ کر لیتے تو کتنا خطرناک ہے سر کبھی کبھار تو ساری زندگی لگ جاتی ہے پتہ نہیں چلتا کسی شخص کا یا پھر یہ کہ شادی سے پہلے تو سب کچھ آرٹی فیشل ہی لگ رہا ہوتا ہے شادی کے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ شخص یا وہ خاتون کیسے ہیں دیکھو آج ہم نے یہی تو سوال اٹھانے ہیں کہ اس آرٹی فیشل میں سے اصل کو ڈھونڈا جائے وہ جو کھول چڑھا ہوا ہے میں یقین سے آپ کو ایک بات بتاؤں بڑی شادییں جو بعد میں خراب ہوئی ہیں جب میں نے فیملیز کو بٹھا کے کہا یا کچھ سنسیر لوگوں کو کہا آپ کو خبر نہیں تھی کہتے شک تھا یہ یہ معاملہ اور ان معاملات سے ہمیں اندازہ ہو رہا تھا یہ ہوگا تو میں نے کہا جی آپ نے وہ جو قدرت کی زبان تھی وہ جو قدرت احساس دے رہی تھی آپ نے اس طرف دھیانی نہیں دیا آج آپ اپنے اکل پر دعویٰ کر کے شادی کر رہے ہیں تو یقیناً اس کا فیصلہ پھر آپ بہت بھی رہے ہیں ہمیں کراچی سے کال کی ہے مستنویر نے جی مستنویر بتائے گا کیا سوال آپ کا میرا سوال یہ ہے کہ میں نے یہ سوال کرنا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کی شادی اس کی پھپھوڑ گھر کی تھی لیکن چار مہینے بعد ہی طلاق ہو گئے کیا وجہ تھی اس کی بتا نہیں پانچ سال چھ سات سال منگنے رہی ہے چھ سات سال منگنے رہی ہے لیکن طلاق ہونے کی وجہ کیا تھی میری بہن نہیں پتا چلا کیا وجہ ہے پس اللہ ہی اللہ ہی جانتا ہوگا بیٹا کیا وجہ ہے بہت شکریہ آپ کا جی اچھا میں یہاں پر اپنے سننے والوں کو ناظرین کو ضرور بتاؤں گا کہ دیکھیں وجہ کے بغیر جونس ہے وہ طلاق نہیں ہو سکتی اگر کوئی ریزن ہے اگر کوئی نفرت بنی کوئی آخر لڑائی ہوئی اگر کوئی علیدگی کا سوال اگر اٹھی گیا اگر دونوں نے مل بیٹھ کے سوچا کہ ہم دونوں کو علیدہ ہو جانا چاہیے جدا ہو جانا چاہیے تو کوئی ریزن کے بغیر اتنا بڑا واقعہ کیسے ہو سکتا ہے یاد رکھئے اس دنیا میں کائنات میں بڑے واقعات ہیں ایک زندگی جو محدود سی زندگی ہے اس میں شادی اور طلاق بہت بڑا واقعہ ہوتا ہے تو اتنا بڑا واقعہ اگر ہو جاتا ہے اور ریزن نہیں پتا تو پھر ایک علیدہ سوال بنتا ہے کہ بغیر وجہ جانے ہم کو رائے نہیں دے سکتے یہ بتائے گا لڑکے اور لڑکی کو شادی سے پہلے کس حد تک اجازت ہونی چاہیے کہ وہ ملاقات کریں ایک دوسرے سے گفتگو کریں ایک دوسرے کو جانے اور پرکھیں اس کے بعد اگر ان کا مزاج نہیں ملتا تو ان کی حمت ہونی چاہے کہ وہ اپنے والدین کو بھی بتائیں اچھا میرا خیال ہے شادی اگر ارینج میریج بھی ہو رہی ہے تو دونوں فیملیوں کو تھوڑا سا سا کھلے دل کے ساتھ یہ فیصلہ ضرور کرنا چاہیے کہ ایک دوسرے کو پرکھیں جانے ضرور زیادہ نہیں تو کم از کم کوئی ایک ملاقات ایسی ضرور کروا دی رہے کہ جس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے اس کے ساتھ کوئی ملان کوئی مزاج کوئی لگاؤ محسوس ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا اگر دل میں وہ خیال ہی نہیں آ رہا اگر آپ فیل ہی نہیں کر رہے کہ یہ میری بیوی یا یہ میری نسل کی امین ہو سکتی ہے تو پھر شادی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اگر آپ کو اپیل ہی نہیں کو کیا آپ کوئی چیز اپیل کرتی ہے تو لیتے ہیں زندگی گزارنی ہے آپ نے کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کریں اور اتنا بڑا فیصلہ کریں ہمیں کال کی ہے سیالکورٹ سے فریحہ نے جی فریحہ کیا سوال آپ کا اسلام علیکم والیکم السلام سر میں فارینہ بول رہی ہی سیالکورٹ سے جی جی سر میں نے آپ سے ڈی ایسی میں ٹریننگ دی تھی اور ہاں جی تو سر آپ نے کانٹیکٹ نمبر بھی دیا تھا اس پر تو نہیں رابطہ ہو سکا یہ بتائے گا آپ کا سوال کیا ہے آج کے موضوع کے حوالے میرا سوال یہ ہے کہ میں مجھے پریشرائز کر رہی ہیں کزن سے شادی کرنے سے تو آئی ایم بہنی تنسیوز مجھے کوئی سمجھ نہیں آگے دل نہیں مانتا آپ کو کزن اچھا لگتا ہے نہیں اگر آپ ایجوکیٹڈ ہیں جکیناً آپ نے بتایا آپ نے کوئی ٹریننگ میرے سے گورنمنٹ کیلئے ہوگی تو کیا کزن پڑا لکھا ہے اچھا پڑا لکھا ہے آپ کو لگتا ہے کہ اس میں اڈاپٹی بلٹی ہے وہ کلچر کو اڈاپٹ کر سکتا ہے خود کو چینج کر سکتا ہے یقیناً آپ پڑے لکھے ہو اور تبدیلی کی گنجائش آپ میں ہوگی کیا اس میں گنجائش ہے اگر آپ آخری سوال کروں کہ آپ کو اپیل نہیں کرتا آپ نے کہا ہے ایسا ہی ہے اچھا بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ اچھا میری بہن یہ میری رائے ہے وہ تمام لوگوں سے جو شادی کرنے جا رہے ہیں اور ان کو کوئی فیلنگ نہیں محسوس ہوتی ان کو اپیل نہیں کرتا اور وہ فورس فولی پیرنٹس اور اردگرد کے لوگ انہیں پریشرائز کر رہے ہیں تو شرعی طور پر پورا پورا حق آپ کے پاس ہے آپ نہ کر دیجئے دیکھیں تین بار پوچھا جاتا ہے کہ فلاں بنت فلاں یا فلاں صاحب والد کا نام یہ ان سے آپ آپ اس نکاح کو قبول کرتے ہیں آپ کی قبولیت جو انسی آپ قبول کریں تو نکاح ہوتا ہے آپ کبھی دیکھئے کہ وہ نکاح کی دعا جو پڑی جاتی کس قدر خوبصورت دعا ہے وہ تمام لوگ جو آئندہ دنوں میں شادی کرنے جا رہے ہیں نکاح کی دعا کا طرح ترجمہ پڑھ لیجئے آپ کو اندازہ ہوگا کس قدر واضح ہمیں حکم ہے کہ ہم نے ایک اچھی زندگی گزارنی ہے اور اللہ کے کرم اور فضل کو مانگ کے زندگی گزارنی ہے اب ہوتا یہ ہے کہ یہاں پر جب اپیلی نہیں کر رہا اور ہم اپنے امی کو خوش کرنے کے لیے یا ابو کو خوش کرنے کے لیے یا کسی بزرگ کو خوش کرنے کے لیے شادی کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو نتیجہ کتنا خطرناک نگلتا ہے زندگی میں نے گزارنی ہے میرے والدین نے نہیں گزارنی ہے اور والدین کو بھی ریلائز کرنا چاہیے کہ بچے پڑے لکھے ہیں تھوڑا سا ان سے پوچھ کے اور اتنا بڑا فیصلہ ان کو تھوڑی سی حمد دینی چاہیے کہ وہ فیصلہ کر پائیں ہمیں کال کی ہے سادکہ باز سے عاشق خالدین نے جی بتائے گا کیا سوال آپ کا میری دو شادیاں ہیں تو بیویاں جو ہیں دونوں لڑتی ہیں زیادہ آپ نے اکٹھا رکھا ہوئے عاشق انہیں جی جی سر اکٹھا رکھا ہوئے ایک ہی گھر میں رہتے ہو جی سر گھر میں رہتے ہیں پہلے شلعہ تھی تو پہلی شادی کو کتنا آنسا ہو گیا ہے شادی کو پانچ ٹال ہو گیا ہے دوسری شادی کب آپ نے کی وہ سربت سے ویسے ہی کرنی پڑی کیوں کرنی پڑی کتنا عرصہ ہو گیا جی دوسری شادی کو ٹھیک ہے بہت شکریہ عاشق خالدین آپ کا انہیں نہیں پتا کہ انہیں دوسری شادی کیوں کی یہ بڑی امپورٹن چیز ہے کہ دیکھیں اگر پہلی شادی سے آپ کی تسلی اور تشفی نہیں ہوئی اور آپ کو دوسری شادی کرنی پڑی تو آپ کو سوچنا پڑے گا کہ آپ نے دوسری شادی کی اور دونوں لڑتی بہت زیادہ ہیں تو آپ کو سوچنا پڑے گا کہ آپ یہاں تو پہلے وسائل کو دیکھتے کہ کیا آپ افورڈ کر سکتے ہیں کہ ایک گھر میں آپ نے دو بیویوں کو رکھا اور اس کلچر میں انڈو پاک کے کلچر میں رہتے ہیں جس میں برتن برتن سے ٹکراتا ہے تو آواز آتی ہے تو میرے بھائی پہلے تو آپ کی عظمت کو سلام ہے کہ آپ نے دو شادییں کی اللہ آپ کو زندگی سلامتی صحت دے ساتھ آپ کی حمد کو داد ہے کہ آپ نے اکٹھا رکھنے کی جسارت کی تو اکٹھا رکھو گے اس جو کم ہونسلے والے کلچر میں جب اکٹھا رکھو گے تو میرے بھائی ایک تلوار میں ایک میان میں دو تلواریں شاید رہ لیتی ہوں ایک گھر میں بھائی دو بیوییں بڑی مشکل سے رہتی ہیں